قربانی واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے کسی کے پاس کتنا مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی ارشاد فرمائیں قربانی واجب ہونے کے لیے بنیادی اعتبار سے بندے کے پاس ساڑھے باونتولہ چاندی یہ ہونی چاہیے یا ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر اتنی رقم جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے یعنی جو قیمت ساڑھے باونتولہ چاندی کی بقرائید کے دنوں میں عید الازحا کے دنوں میں جو چلے گی اور اتنی رقم اگر اس کے پاس موجود ہے وہ ساڑھے باونتولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے اور وہ رقم اس کی ضرورت کے علاوہ ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی لازم ہے یا اس کے پاس سامان اتنا ہے چاہے وہ بیچنے کا ہو چاہے وہ گھر کا فارق سامان ہو جو استعمال میں نہیں آتا اس کی قیمت جو ہے وہ ساڑھے باونتولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی یا پھر یہ سب تھوڑے تھوڑے سی ہیں اور ملا کر یہ ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر رقم بن جاتی ہے ان تمام کی کچھ سونا ملا لیا کچھ چاندی ہے کچھ بیچنے کا سامان ہے کچھ فالتو سامان رکھاوا ہے کچھ رقم میں ضرورت کے علاوہ ان میں سے کچھ کچھ چیزیں ہیں اب ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں تو وہ ساڑھے باونت اللہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی لازم ہوگی اسے قربانی کرنا ہوگی